سانہ روتی کی حدود چوکی اشرف شہید کے علاقہ میں مخالفین نے رنجش کی بنا پر نوجوان کو مبینہ طور پر زہر دے دی لام مصطفیٰ نامی نوجوان ہسپتال لے جاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑ گیا ورسہ کے مطابق نوجوان گھر سے موبائل لوڈ کروانے سے نکلا تھا تھوڑی دیر بعد ہی گھر پہنچا تو حالت غیر تھی مصطفیٰ کے والد کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے نے بتایا مجھے بتایا کہ مخالفین محمد علی نے ساتھیوں کے ہمراہ پکڑ کر زبردستی زہر ڈراب مو میں ڈال کر فرار ہو گئے میکمہ پولیس نے ہماری کافی حلپ کی ہے ایس ایچو صاحب موقع پر بھی گئے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا جو چوکین چاہی تھے وہ بھی گئے ہیں موقع پر لیکن ادھر سے دیڑ بوڈی ادھر آگئی لیکن ننہوں نے ہمارے ساتھاون بلکل نہیں گیا ڈاکٹروں کا یہ سارا قصوری ڈاکٹروں کا اب چکریباً چھ بج گئے ہیں ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہے لیکن ابھی تک ہمارے کس نے کوئی بات نہیں سکتا ہمارے کوئی داد رہ سکتے ہیں فرصہ پوسٹ مارٹم کے لیے آر ایچ سی روتی میں گھنٹوں زلیلوں خوار ہوتے رہے ڈاکٹر نہ پہنچ سکا لواہکین پوسٹ مارٹم کے لیے اروتی اسپتال سے پیر محل اور پیر محل سے پھر اروتی میت لے کر شدید گرمی میں پھرتے رہے لواہکین نے اروتی اسپتال ڈاکٹر اور عملہ کے خلاف لاش اسپتال میں رہ کر شدید احتجاج کیا احتجاج کرنے والوں نے ڈی سیو ٹوبا سیکٹری صحت وزیر صحت اور وزیراعالہ پنجاب سے اروتی اسپتال کے ڈاکٹر کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تھانہ روتی اور چوکی اشرف شہید پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نوجوان کو مبینہ زہر دینے والے مرزم کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی مقتول غلام مصطفیٰ کے برسہ نے بیٹے کے قتل پر ڈی پیو آر پیو فیصل آباد اور وزیراعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے